جہاں اس وقت عبر عبداللہ اپنے پارٹی کے لیے اپنے پارٹی کے کینیڈیٹ کے لیے ایک عبابی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں اگر میہ عطاف صاحب سب کو لے کے چلنے والے نہیں ہوتے آپ کو کیا لگتا یہ پانچ بار لگاکار الیکشن جیتے نام کیل ہوتا نا ایک بار جیتے دوسری بار جیتے اس کے بعد جو ستر فیصیدی آبادی ہے اگر میہ صاحب ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے وہ ستر فیصیدی آبادی ایک ساتھ آکے ان کو ہرانے کا کام کرتے نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میہ صاحب جو ہے وہ صرف ایک قوم کی نمائندی نہیں کرتے وہ صرف ایک طبقے کی نمائندی نہیں کرتے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سب کی نمائندی کرنے کا یہی نتیجہ ہے یہی نتیجہ ہے کہ آج ان کے خلاف کو ایک بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں اب چلیے امیدوار اپنی جگہ اب ہم تنظیم پہ آتے ہیں پھر اب تنظیم کا جو ہے آپ کردار اگر دیکھنا چاہے تنظیم کے کردار کو آپ اس طرح مد دیکھیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں آپ تنظیم کو اس طرف سے دیکھیں کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں اور اس میں آپ نیشنل کانفرنس کو دیکھیں جہاں ہمارے مخالف ہمیں کمزور کرنے پہ لگ جاتے ہیں جہاں ہمارے مخالف ہمارے پہر کاٹنے پہ لگ جاتے ہیں جہاں ہماری مخالف جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو تہس نہس کرنے میں لگ جاتے ہیں وہاں ہم لوگ ہیں جناب جو اپنی مخالفوں کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے کیا اس بات سے یہ پی ڈی پی والے جو آج ہماری مخالفت کر رہے ہیں کیا وہ اس بات سے انکال کر سکتے ہیں کہ ایک بار نہیں چار بار ہم نے ان کو مدد کی چار بار ہم نے ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھایا پچھلے دس سال میں دوہزار پندرہ میں جب ایلیکشن کے نتیجے نکلے تھے میں تھا جس نے ایک بار نہیں ایک سے زیادہ اس وقت مرہوم مفتی محمد سید صاحب اللہ مغفرت کرے ہوئے میں نے ان کو یہ بیزا کسی کے ذریعے ایک سندیشہ کہ مفتی صاحب مہربانی نے کہا کہ جس رستے پہ آپ چلنے جا رہے ہو وہ جمعہ کشمیر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا مرد کریے